ہمارے رہے ہیں لیکچر کے سلطلہ اچھا چل رہا ہے اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے موضوعات بھی لوگ بہت دے رہے ہیں جیسے آسیم جو سامنے بیٹھے ہیں یہ لاسٹ ٹائم کہہ رہتے ہیں ویلنٹائن ڈیز پہ بولیں یا پھر آج کہہ رہتے ہیں کہ جو بہرہی بہت زیادہ معاشرے میں ہے اور جو اولاد ماں پاپ کے باتیں نہیں مان رہے اس بارے میں بولیں تو ٹاپک سارے آتے رہیں گے روزانہ کا ہمارا لیکچر ہے سب سے زیادہ اہم جو چیز مجھے لگ رہی تھی پرسنلٹی ڈیویلپنٹ کے اندر وہ ہے فیت اور فیت پہ میں کافی زیادہ بول بھی رہا ہوں آج اسی کو ایک نئے انداز سے بولنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ویجن کلیر ہو مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے غالباً مولانا رومی سے ریلیٹیڈ ہے کسی جگہ کسی دکان پر گئے کچھ چیزیں لے رہے تھے تو وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی آئی جب وہ آئی تو دکاندار بہوش ہو گیا مولانا رومی نے لوگوں سے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دکاندار اس سے عشق کرتا ہے اس وجہ سے ایسا ہوا یہ سننا تھا کہ مولانا رومی بے ہوش ہو گئے تو انہیں جب ہوش میں لائے گیا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہو گیا انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے عشق پر مر مٹا کاش کبھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عشق ہو جائے تو فید کا اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہمارا فید جو ہے بیان کی حد تک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ کہہ اللہ کی نہیں مانتے اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں فرشتوں پر لے آتے ہیں روز آخرت پر ایمان لے آتے ہیں یہ تو اسے ایمان کے اجزاء ہیں فید تو کمپلیٹ ہونا چاہیے ہیں جیسے میں نے پروٹوٹائیب موڈل ایک کبر کا بنا کر رکھا میں تو کہتا ہوں میری کبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا فید ہے کہ میری فائنل ڈیسٹینیشن یہی ہے اور غالباً ڈیشنری جو ہے اوپس وڈ کی اس نے اسے پرمنٹ ایڈرسی لکھا ہے ہونا کیا چاہیے ہے فید سے متعلق ایسا ہونا چاہیے ہے کہ روایت میں آتا ہے کسی جگہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ پرانے دور کا دینے ابراہیمی سے پہلے کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ تین دوست جا رہے تھے کھائیں مٹی کا تودہ آ کر گیرا اور غار کا مو بند ہو گیا تینوں نے کہا کہ اپنا کوئی سچا سچا واقعہ بیان کریں اور اللہ سے دعا کریں سچے رب سے کہ اسے پتھر کو اٹھا دیں تینوں نے باری باری وہ اپنا واقعہ بیان کیا روایت بڑی ہے میں روایت پوری نہیں سناؤں گا کبھی نہیں پورٹ کر دوں گا ایک نے اپنا واقعہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ میں نے واقعی میں تیرے لی کیا تھا اگر تو اس پتھر کو سرکا دیں اپنی جگہ سے اٹھا دیں ایسے ہی ہوئا دوسرے نے بھی یہی کہا تیسرے نے بھی یہی کہا اس روایت میں آگے جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے عامال ایسے ہونے چاہیے ہیں رب سے ایسا تعلق ہونا چاہیے ہے کہ ہم انہیں یہ کہہ سکیں رب کو اپنے دوسری بات کہ ہمارا ایمان بھی اس لیول پر ہونا چاہیے کہ ہم رب سے جب دعا کریں گے مسئلہ کیوں نہیں ہاں لوگا پرنہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں جو عامال ہمارے کرنے کے ہیں انہیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اگر آپ ہم دیکھیں تو میں نے پرسنلٹی ڈیویلپنٹ میں کل ایک کوسٹن کیا لوگوں سے میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیں کہ اب آپ کے پاس سے 24 آرز ہیں تو آپ کیا کریں گے کسی نے کہا میں توبہ کروں گا کسی نے کہا کہ میں نمازیں مکمل کروں گا کسی نے کہا کہ کوکلے بات کو دیکھ لوں گا حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے اس میں تو کوئی سوچنا ہی نہیں ہے ہمیں تو ہر وقت موت کو یاد رکھنا ہے ہم اس وقت کا انتظار کیوں کریں جب ڈاکٹر بولے کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے رہ گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے تو فیت کے مطالق آج کے لیکچر کو میں نے اس طرح سے لینا ہے کہ ہمیں رب سے حقیقی تعلق کے لیے سوچنا ہوگا ہم خوفزدہ رہتے ہیں مختلف چیزوں سے سفارش نہیں کروائیں گے نوکری نہیں ہوگی کوئی شخص ہے اس سے گھبرا جائیں گے کہ وہ ہمیں قتل کرتے گا نہق قتل کرتے گا مال و ازباب کے لیے پریشان ہوتے پھیریں گے حالانکہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارا کام صرف کام کرنا ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ اللہ کی رحمتیں و نعمتیں تو ہر وقت جلتی رہیں گے اگر ہمارے عامال اچھی ہوں گے تو وہ اچھائی کے ذمعے میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس چیز پر وار آف فکر ضرور کریں گے اسلام علیکم موسیقی